اسلام علیکم حمد ہے اس حدواند متعال کی جو ہر گزرنے والے دن کے بعد انسان کو ایک نیا دن عطا فرماتا ہے پنجاب کی دس ہزار سالہ تاریخ ہے کہ یہاں کے لوگ کھیتی باڑی اور ذرائط کے ساتھ منسل کر رہے آج اسی لیے ہر پنجابی کے ڈی این اے میں کھیتی باڑی اور ذرائط شامل ہے دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پہ گندم نہ کھائی جاتی ہو تو آج کل گندم کی فصل تیار ہو گئی ہے اور اس کی کٹائی جاری ہے میں آپ کو گندم کی فصل کے بارے میں چاندیک چیزیں آپ کے گوشت گزار کرتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا گندم کی تیاری جب اس کی بجائی کی جاتی ہے تو فصل کو بونے سے پہلے اس کی بجائی کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح گندم کی فصل جو ہے وہ زمین کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے اس کی پہلی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے حل چلانے کے بعد اس کھیت کے اندر جب بیج بویا جاتا ہے تو آپ کبھی گوھر کریں اگر آپ تھوڑا جانتے ہیں تو بیج گندم کے کچھ دانے جو ہیں وہ کھیت کے باہر جس کو رہ داری یا پنجابی میں بننا کہتے ہیں اس کے اوپر چلے جاتے ہیں وہ دانے جو بننے کے اوپر چلے جاتے ہیں یا جو سواگے کے نیچے نہیں آتے سونے پہ سواگا سواگا اپنے لفظ سنا ہوگا سواگا لکڑ کا وہ باری پھٹا ہوتا ہے جو حل چلانے کے بعد بیج بونے کے بعد اس زمین کے اوپر چلایا جاتا ہے جو بیج کو اس زمین کے اندر دنس دیتا ہے سو یہاں سے ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ حاک میں مل کر گلو گلوزار ہوتا ہے جب وہ دانہ زمین کے اندر تہہ میں چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر پانی لگا دیا جاتا ہے پانی اس زمین کے اوپر والی سطح کو سخت کر دیتا ہے اور بیج نیچے نمی میں چلا جاتا ہے پھر خدا کی قدرت کہ وہ سخت زمین کو وہ بیج جو بویا جاتا ہے اس کی کمپلیں اس زمین کے سینے کو پاڑ کر اس کو چیر کر باہر نکل آتی ہیں اگر آپ گھور کریں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر اس کو ہم ہاتھ سے دبائیں تو یہ ٹوٹ جائے لیکن یہ کمپلیں اس سخت زمین کا سینہ چیر کر باہر نکل آتی ہیں اس کے بعد اس کا جو پراسس میں اس کو پانی کے ساتھ خاد اور جڑی بوٹیوں سے بچاؤ کے لیے سپری کیا جاتا ہے فصل جب تیار ہو جاتی ہے تو اس کو ریپر کے ساتھ کٹائی کر دی جاتی ہے کٹائی کرنے کے بعد فائنل کنڈیشن میں جو آتی ہے اس سے پہلے تو یہ گندم یہ والی اس کی کنڈیشن ہے کٹائی کرنے کے بعد جب اس کی کٹائی کر لی جاتی ہے تو تھریشر کے اندر وہاں پہ دو پراسس اس کے چلتے ہیں تھریشر دانے الگ کر دیتا ہے اور توڑی بوسا جس کو کہتے ہیں اس کو الگ کر دیا جاتا ہے دانے گروں میں فریز کر لیا جاتے ہیں فریز کیا مطلب گر میں پڑو لا جس کو کہتے ہیں اس میں سٹاک کر لیا جاتا ہے اور توڑی ڈیروں کے اوپر گانٹھیں بنا کر رکھ دی جاتی ہے جو بوقت ضرورت جانوروں کے کچارے کے کام آتی ہیں یہ ہدا کی قدرت ہے کہ ایک دانے ستر دانے ہدا وند مطال پیدا کرتا ہے تو یہ نشانیاں ہیں اس ہدا کی جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی رحمت اور لطف و کرم کے ساتھ کرتا ہے اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں یہ ساری یہ گندم کی گھاٹھیں یہ تھریشنگ کے لیے بلکل تیار ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو میں کہ تھریشنگ ہونے کے بعد توری کس طرح اس کی تیار لگاتا ہے تھریشنگ لیں جی یہ ہم اس توری کے پاس پہنچ گئے ہیں یہ آپ یہ دیکھیں پیچھے یہ اس کے اوپر جو صبح ڈالے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ اگر رات کو ہوا چلے تو یہ توری جو ہے یہ اڑے نہ اب جو مین بات جو میں آپ کو بتانے کے لیے یہاں تک لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ جس کھید سے یہ فصل پکی اور تیار ہوئی اور کھٹائی کے بعد اس کنڈیشن میں آئی ہے یہ جتنی توری نکلی ہے اتنے دانے نہیں نکلے دانے بلکل تھوڑے ہیں دانے بلکل تھوڑے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ نیچے بھی تھوڑے گرے ہوئے ہیں ادھر یہ گندم یہ نیچے گر گئی ادھر اگر ایک اکڑ میں اگر ایک اکڑ سے اتنی توری نکل سکتی ہے تو دانے جو ہیں وہ چند بوریاں نکلی ہوں گے ایسے ہی دنیا کے اندر جو انسان آباد ہیں اگر گوھر کریں آپ تو اکثریت بلکل اس توری کی طرح ہے چند ایک وہ حالس دانے ہیں جو کائنات میں جو لوگوں کے کام آ رہے ہیں سو آپ بھی گوھر کرو آپ اس توری کی طرح بننا چاہتے ہو یا اس اناج کی طرح اس دانے کی طرح جو کسی کے کام آتا ہے یہ اناج تو جانوروں کے کام آتا ہے لیکن دانا انسانیت کے کام آتا ہے سو کوشش کرو کہ آپ ہم ہم سب انسانیت کے ہی کام آئیں اس ملک کے کام آئیں یہ جو دانا حاق میں مل کر کسی مقام تک پہنچا ہے ایسے ہی انسان نے حاق میں تو نہیں ملنا وہ حاق میں ملنا اس کی مراد یہ ہے کہ اپنی انا کو ہتم کرنا اپنی زد کو ہتم کرنا اپنے تکبر کو ہتم کرنا آجز ہو جانا اگر آجز ہو جاؤ گے تو خدا کے سامنے بھی سرحرو ہو گے اور دنیا میں بھی سرحرو ہو گے لیکن اگر تکبر کیا تو دنیا وحرت برباد ہو جائے گی اپنی انا کو ہتم کرو تاکہ کسی مرتبے تک پہنچ جاؤ یہ سب چیزیں انا سے شروع ہوتی ہیں اور انا پہ ہتم ہوتی ہیں اگر آپ کے اندر انا ہتم ہو گئی تو خدا آپ کو وہ مقام اتا کرے گا کہ دنیا وحرت میں آپ کا نام رہے گا واسلام